ہیلو کسان بھائیوں کیسے ہو آپ پھر سے ہمارے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری گائے بینس بھی آنے کے بعد میں کیا کھلانا چاہیے جس سے ہماری گائے بینس کا دودھ دھبل ہو جائے اور ہماری گائے بینس بھی سوست رہے تو کسان بھائیوں آپ بھی اپنی گائے بینس کا دودھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھنا ہے جو بھی میں باتیں بتاتی ہوں وہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو کسان بھائیوں گائے بینس بھی آنے کے بعد میں ہم کو ایک ایسا کارڈا بنا کے دینا ہوتا ہے جس سے ہماری گائے بینس آسانی سے دودھ بڑھا سکے تو کسان بھائیوں ان کارڈے کو بنانے کے لیے ہم کو کیا کیا لینا ہے اور کتنے دنوں تک دینا ہے اور کتنی ماترہ میں لینا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری کمپلیٹ جانکاری دوں گی آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو شروع سے ان تک جرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ شروع سے ان تک نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیو کو تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کو کتنا لینا ہے اور کتنے دنوں تک دینا ہے ادورہ گیان ہمارے پسو کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے آپ ہمارے چینل پر پہلے بار جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ہمارے چینل پر ملتی ہیں پسو سے جڑی ہوئی جانکاری جو آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیے کسان بھائیوں شروع کرتے ہیں ان کارڈے کو بنانے کے لیے ہم کو کیا کیا لینا ہے ہم کو پانسو گرام گھڑ لینا ہے اور سو گرام اجوائن لینی ہے اور پچیس گرام حلدی لینی ہے اور پچیس گرام جیرہ لینا ہے اور پچیس گرام سونٹ لینی ہے گھڑ کو آپ اچھے سے بارک کوٹ لے اور اجوائن کو آپ پیسوا لے حلدی ہمارے گھر میں ہماری روسی میں ہے وہ حلدی نئی لینی ہے کسان بھائیوں آپ کو باجار سے آپ گھانٹے والی حلدی لاکے اس کو پیسوا نہ ہے پھر بعد ہی اپنی گائے بینس کے کارڈے میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں حلدی آتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اس لئے ہماری گھر کی حلدی نئی لینی ہے اور سونٹ کو آپ بارکے سے پیس لے اسے ہم ادرک بھی بولتے ہیں اور سوکنے کے بعد ہم اس کو سونٹ بولتے ہیں تو کسان بھائیوں ان سبی کو آپ دو تین لٹر پانی میں اچھے سے اوبال لے اور پھر تھنڈا ہونے کے بعد اپنی گائے بینس کو پلانا ہے کچھ پسو تو بہت ہی آسانی سے پی لیتے ہیں اور کچھ پسو نہیں پیتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چوکر لیجئے اور اس میں مکس کر کے اپنی گائے بینس کو کھلا دیجئے تو کسان بھائیوں اس کو دینا کیسے ہیں شام صبح کونسی بھی ٹیم آپ اس کو دے سکتے ہیں اور بیانے کے بعد سات آٹھ دن تک یہ کارڈا بنا کر اپنی گائے بینس کو پلانا ہے اور بیانے کے بیس اکیس دن بعد آپ نے اپنی گائے بینس کی ڈی ورمینگ نہیں کرائی ہے تو ڈی ورمینگ کروالے ڈی ورمینگ کروانے کا صحیح ٹیم یہی ہے کسان بھائیوں صبح صبح آپ اپنی گائے بینس کی کھالی پیٹ ڈی ورمینگ کروالے اور ایک گھنٹے تک اس کو چارہ پانی نہیں دینا ہے مہینے میں دس دن آپ کو اپنی گائے بینس کو لیور ٹوننگ دینا ہے اور سبتے میں پچاس پچاس گرام میٹا سوڈا دینا ہے میٹے سوڈے کا پتر بھی آتا ہے آپ چاہے تو پتر لاکے اپنی گائے بینس کے سامنے رکھ دے ان کے سریر میں آوستہ ہوگی تو وہ چاٹ لے گی اور نہیں ہوگی تو وہ نہیں چاٹے گی ہم باٹا پیٹس میں ملا کے کھلاتے ہیں تو اس کو باٹا کھانے کی وجہ سے اس کی سریر میں آوستہ نہیں ہوتی ہے تو بھی اس کو کھانا ہی پڑتا ہے اس لئے آپ پتر لاکے اس کے سامنے رکھ دیجئے اس کی اچھا ہوگی تو وہ چاٹ لے گی نہیں ہوگی تو وہ نہیں چاٹے گی کچھ پسو ایسے ہوتے ہیں کہ پتر بلکل چاٹے نہیں ہیں تو آپ اس کا میٹا سوڈا کا بروادہ کروا دیجئے اور بروادہ پھر بعد آپ کو ہفتے میں پچاس پچاس گرام پیٹا سوڈا تو اپنی گائے بیس کو کھلانا ہی ہے تو کسان بھائیو یہ کارڈا کیسے بنانا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کیا کیا لینا ہے پانسو گرام گھوڑ لینا ہے اور سو گرام اجوائن لینی ہے پچیس گرام حلدی لینی ہے پچیس گرام جھیرہ لینا ہے اور پچیس گرام سوٹ لینا ہے ان کو آپ اچھے سے اوبال کے ٹنڈا کر کے راترے کی سمیں اپنی گائے بیس کو کھلانا ہے تو کسان بھائیو جاتے جاتے آپ ہمارے چینل پر پہلی بار جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ہمارے چینل پر ملتی ہیں پسو سے جڑی ہوئی جانکاری جو آپ تک پہنچتے رہے ہم ملتے ہیں اگلے کچھ نئے ویڈیو کے ساتھ تبتے کیلئے میں آپ سے ویدہ لیتی ہوں